یہ جو خانون پاس ہوا ہے اس کو جو ہے ہم مسلم خواتین کبھی بھی نہیں مانیں گے اور اس راو میں جو ہے مسلم عورت کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا تو نہیں ہے بلکہ بلٹا نقصان ہی ہے اور اگر شوہر کے خلاف وہ مخدمہ دائر کرے گی تو شوہر جاکے جائل میں بیٹھے گا تو اور زیادہ پریشانیاں ہوں گی اور اسلام کا جو خانون ہے شریعت کا خانون جو ہے وہ سب سے اچھا خانون ہے کہ اگر میان بیو میں نہیں نبری ہے تو ان کو الگ ہی ہو جانا چاہیے یہ نہیں کہ گھر کو جہنم بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے ہم اس خانون کے خلاف ہیں اور ہم جو ہے اپنی شریعت کے خانون سے مطمئن ہیں اور ہم اس خانون کے خلاف اس خانون کو واپس لینے کے لیے حکومت کے خلاف جو ہے ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں میرا نام تسلیم فرزانہ ہے بس اسلام علیکم میں محضر بناز آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ میرا اس بل سے یہ تعلق ہے کہ گورنمنٹ صرف اپنی ناکامی کو شو کر رہی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے تو انہوں نے ایک جات پات کا مدہ اٹھایا ہے جو مسلم کو بھٹکانے کے لیے جو ان کو پہلے بھی دکھا ہے کہ ساری مسلم عورتیں اس کے خلاف ہیں پھر بھی ایسے آنان فانان بینا کسی سیسن کے انہوں نے اس طریقے سے امرجنسی میں ایک کانون پاس کرنے کی جو کوسس کی ہے وہ ان کی پوری پوری طریقے سے ان کی ناکامی اور ان کی اگلے الیکشن میں ہارنے کی خوبی کو بتا رہا ہے کہ وہ الیکشن ہارنے والے ہیں اس لیے ان کو اپنی ہار کی ابھی سے ہی احساس ہو گیا ہے تو انہوں نے اس طرح کا ایک غیر ذمہ دانہ حرکت کیا ہے اب تک مجھے لگ رہا تھا صرف نریندر موڈی جی جو ہمارے پرائیم منسٹر ہیں وہ ہی زہالت کے سکار ہیں مگر ایک ہوت تھا ہمارے پرسیڈنٹ سے کہ وہ اس طرح کے کانون میں کسی طریقے کا ساتھ نہ دیں گے مگر اس طرح کے کانون کو ساتھ دے کر کے اب یہ جو دیس ہے کتنے خسارے میں جا رہا ہے کتنی نیچے سے نیچے جا رہا ہے وہ ہمارے پرسیڈنٹ نے سو کر دیا ہے تو میں اب گزارس کروں گے اگلے سیسن میں جو بھی بل پھر سے جب سامنے آئے تو سارے ممبر سے یہ میں گزارس کرتی ہوں پلیز اس بل کا سپورٹ نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس بل میں لکھے ہیں کہ تین طلاق دینے سے جیل ہوتا ہے تو کیا مرد وہ مرد پھر سے اپنے شوہر اپنی بی بی کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیا مرد تین سال میں نو مہینے میں اس بی بی کو پھر سے تین بار تین تین مہینے میں تلاق 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 تین تین مہینے کے دوریشن میں دے کر کے پھر سے وہ اس بی بی سے الگ نہیں ہو جائیں گے تو اس میں کس کی بیجتی ہے اور جب اس کو تین بار پھر سے تلاق مل جائے گا تو اس عورت سے پھر کون سادھی کرے گا یہ پوری طریقے سے مسلم عورتوں کو ایک شرمشار کرنے کی ایک تیاری ہے نہ کہ اس کے فیور میں ہے اس لئے میں تمام ہندوستانیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس بل کا کوئی بھی سمرتھن نہ کرے اور خاص کر کے اس ہندوستانی کے ووٹر وہ ووٹس سے جو چونیندہ ممبر گئے ہیں وہاں وہ ان بھی سپورٹ نہ کرے اور آنے والے الیکشن کے لئے بھی میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا جو ووٹ دیں پلیز سوز سمجھ کر کے دیں ورنہ ایسے ہی گورنمنٹ آتی رہیں گی اور ایسے ہی زلفزل کے بل پاس کرتے رہیں گے شکریہ میں محضبی ناز آپ کی چہتی بیٹی جن چھوڑی ہاں سب جنہیں دیکھ رہی آپ کو دیکھ رہی سب انہوں اپجیکشن کرتی ہیں ہمیتہ تل اپا ہمیں گا لکھا 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 ایسے کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ آرڈیننس پاس کر دے کوئی حملہ نہیں ہو گیا تھا کوئی بام نہیں پڑ گیا تھا جبکہ راجی صاحبہ میں پوری شدت سے اس بل کے مخالف کی گئی تھی ہمارے بھاشوا گورنمنٹ کو ویش کرنا چاہیے تھا کہ سیشن میں کیا ہوگا اس کے بجائے انہوں نے آرڈیننس کو لاکر بتا دیا ہے کہ وہ کتنا سافرنیزم اگل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ہماری یہ کوشش ہے ایک اپیل ہے گزارش ہے پہلے تو اللہ پر یقین ہے پورا مکمل کہ ہماری لئے ہماری شریعت جان سے پیاری ہے ہم شمیت پہ ہی عمل پیرا رہیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو اتحاد ہمارا جو پروٹیسٹ ہمارے جو سگنیجر کامپینس ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے جو محبت جو ایمان ہم نے دکھایا ہے اس کو ہم اور مضبوط کریں اور اس کو عمل پیرا میں لائیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے ذات پر یقین رکھیں اور اپنے کام کے لگی رہیں اپنی اصلاح کریں اور خوم کی اصلاح کریں اپنے بہنوں کی بھائیوں کے اور وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے باقی اللہ انشاءاللہ خیر کے ہی فیصلے فرمائے گا میں ڈاکٹر آشیفانی سار کارڈینیٹر بینگڈور کرنا تک آسے